اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میرے چینل خوش آمدید آج ہم بنانے جارہے ہیں پائے پائے کی بہت ہی اچان رسی پی ہے میرے چینل کے ساتھ باقی آپ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ویورز ان کو لائک بھی ضرور کیا کریں دیکھ تو آپ لیتے ہیں لائک نہیں کرتے خیر یہاں پہ میں نے پائے کے لیے ہیں چھوٹے سائز کے لیے ہیں بکرے کے پائے اور ان میں میں نے چار پائے ہیں ان کے اندر دو گلاس میں نے پانی شامل کر دیا ہے اڈرگ لیسن ٹاماٹر اور ہری مرچیں شامل کر دی ہیں یہاں پہ میں نے دارچینی اس لیے شامل کی تھی کہ جو دارچینی کی خوشبو بہت اچھی آتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور ویورز بہت ہی اچھا آپ کے لوگوں کے سامنے ہیں یہ ریسپی بہت ہی آسان ہونے والی ہے آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گی یہاں پہ میں نے ان کو گلانے کے بعد ان کے اندر مسالے شامل کی ہیں کالی میرچ شامل کی ہیں اور کالی میرچ شامل کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے خوشکدنیا خوشکدنیا اور زیرا ان سب کو میں نے کوٹکیس کے اندر پیس کے شامل کیا تھا آپ چاہے تو پیس بھی سکتے ہیں لیکن میں مسالے ہمیشہ کوٹکیس تمال کرتی ہوں کچھ ریسپیز ہوتی ہیں جن میں ہم پیس کے استعمال کرتے ہیں لیکن موسٹلی میں ان کو کوٹکیس تمال کرتی ہوں اور آپ اگر میرے ساتھ پہلے بھی میرے چینل پہ ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے وہ فرائر پین کے اوپر مسالے کو ہلکا سا گرم کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آسانی سے پیس لیتے ہیں یہاں پہ میں جس سانچے کے ساتھ ان کو میں بھون رہی تھی اسی کے اندر میں نے آئل شامل کیا ہے میں تو ان کو کرچی کہتی ہوں آپ جو بھی ورڈ یوز کرتے ہیں وہ تین بر کے میں نے اس کے اندر شامل کر دی تھی آئل کی آئل چاہیں تو آپ اپنی ہوائش کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جتنا زیادہ آئل ڈالیں گے اتنا ہی اچھا یہ بھونے گا اس کے بعد یہاں پہ آئل شامل کرنے کے بعد میں آپ کو ویورز ہی ایک بات بتاتی جاؤں کہ آپ نے یہاں پہ اس کے پاس ہی رہنا ہے اور جتنی دیر تک آپ اس کو بھونیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا سیری بناتے وقت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم لوگ اس کو اتنا زیادہ نہیں بھونیں گے لیکن پائے بھوننے میں جتنا زیادہ بھونے جائیں گے اتنے ہی اچھے اور ٹیسٹی بنیں گے ویورز یہاں پہ ایک بات بتاتی جاؤں آپ کو پائے صاف کرنے کا طریقہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں شیئر کیا ہے بہت ہی آسان ہے اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں یا بزار سے نہیں کروانا چاہتے ہیں تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے قویق ہے وہ ریسیپی یہاں پہ میں نے اس کو بونڈی آپ مثال آپ کے سامنے دیکھیں کتنا اچھا اور مکس ہو چکا ہے ایک ایک چیز اور مجھے اور یہ دیکھ لیں یہاں پہ پانی اقدم ہو چکا ہے آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئے گی ریسیپی پسند آئے تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا یہاں میں نے اس کے اندر بونتے ہوئے مسالے شامل کی ہیں جن کو میں نے پیس لیا تھا اور یہ پیسنے کے بعد اس کو میں مزید اور بونوں گی اور یہ فائنلی میں آپ کو اس کی ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھ لیں کتنے لذیذ اور یمی بنے ہیں آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بھی ریسیپی اسی طرح ٹیسٹی اور اچھی بنے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا ویورز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں آپ کی سپورٹ اور لائک کے بہت زیادہ